موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو فائنڈ گورنمنٹ جوبز آج کس پرٹوریل کے اندر ہم بات کریں گی جنرل نالش کی اس کی بسیکلی ہم لوگ گورنمنٹ جوب میڈ ایزی ایک ٹیسٹ سیریز بنا رہا ہوں جس میں موسٹ ریپیٹیٹیو ایم سی کیوز کے اوپر بات کریں گے اور جو ایمپورٹنٹ ایریاز ہیں پرٹیکلرلی جو پاکستان افیرز کرنٹ افیرز اسلامیات اور میتہیمیٹکس ہیں اس کے جو ایمپورٹنٹ ایریاز ہیں ان کے اوپر فوکس کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لوکیشن آف پاکستان کیا ہے یہ قیشن کچھ پاس پیپرز میں میں دیکھ چکا ہوں پاکستان is located between 61 ڈگری ایسٹ to 75.5 ڈگری ایسٹ لانگیٹیوٹ and 24 ڈگری نورت to 37 ڈگری نورت یہ پاکستان کی ایگزیکٹ لوکیشن ہے جو کہ میپ پہ آپ فائنڈ کر سکتی ہیں through longitudes and through latitudes these are called latitudes تو اس کے بعد یہ پاکستان کی ایگزیکٹ لوکیشن ہو گئی mean اگر آپ میپ پہ یہ لانگیٹیوٹ اور لیٹیوٹس ڈراؤ کرتی ہیں تو آپ کو ایگزیکٹ پاکستان کی لوکیشن مل جاتی ہے اس کے بعد ہے area of پاکستان کہ پاکستان کا area کتنا ہے commonly جو ہم لوگ سنتے آئے ہیں کہ 7,96,96 ڈگری تو وہ without گلگت بلکستان ہے area of پاکستان without جی بی گلگت بلکستان یہ ہے 7,96,096 square kilometers اور اگر ہم گلگت بلکستان کا area بھی شامل کر لیں تو area of پاکستان will be 8,81,889 square kilometers next one دیکھ رہی ہیں اب بات کرتے ہیں area of provinces یہ تو پاکستان کا total area تب ہر province کو الگ سے دیکھتے ہیں اس میں پنجاب اور بلوچستان دونوں پہ questions mostly آتی ہیں پنجاب اس لیے یہ عبادی کے لیے حاصل سب سے بڑا province ہے اور بلوچستان اس لیے کی area کے لیے حاصل سب سے بڑا province ہے تو بات کرتے ہیں area of provinces کی پنجاب سب سے پہلے ہے اس کا 5,345 سکار کلومیٹر اور یاد رکھنے والی بات کہ یہ 26% جو total پاکستان کا area contain کرتا ہے پلوچستان 3,47,190 سکار کلومیٹر ہے اور یہ 43.6% area contain کرتا ہے یہ دونوں بہت important ہے اور بہت سارے پاس پیپرز میں آ چکی ہیں اس کے بعد سندھ سندھ کا 140,914 سکار کلومیٹر ہیں اور اس کے area تقریبا 18% کے قریب قریب ہے اگر round off کر لے تو مطلب exact 17.72% اس کےپنگ ہی بات کریں خیبر پختون خواہ کہی 14,521 سکار کلومیٹر اور یہ 9.37% جس کو round off کریں تو یہ تقریبا 9% بنتا ہے آگے بات کرتے آئی سیٹی کی تو اسلام آئی سیٹی کا total جو area ہے وہ 906 سکار کلومیٹر سے ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم boundaries of پاکستان یہ ایک ایک important area ہے جو کہ لازمی طور پہ جیографie of پاکستان میں discuss کیا جاتا پاکستان احران بانڈری کی بات کریں تو یہ ہوگا 909 کلومیٹر پاک چینہ بانڈری 502 کلومیٹر 592 کلومیٹر پاکستان انڈیا کی بانڈری کی بات کریں تو یہ 1600 کلومیٹر اور 1000 miles ہے اور یہ بہت important question ہے LOC line of control یہ 720 کلومیٹر اس طرح سے جو پاکستان کی cost line ہے جو ساحلی area ہے وہ total 1046 کلومیٹر ہے convert کریں اگر miles میں تو 650 miles بنتا ہے جی اس کے بعد ہے complete name of پاکستان تو یہ ہے Islamic Republic of پاکستان اس کے بعد کراچی remain capital of پاکستان تو یہ جاننے والی بات ہے کہ 1947 میں جو پاکستان کا capital کراچی تھا اور 1959 تک رہا اس کے بعد اسلام بات کو capital بنا دیا گیا پاکستان is 34th biggest country of the world یہ question بھی repeat ہو چکا ہے 34th biggest country of the world پاک اران border جو ہے it was demor created sorry for that یہ arto dictionary کا کمال ہے demor created on 24th December 1872 1800 بہات تر میں یہ boundary کر لی گئی تھی پاک اران border اس کے بعد جو پاک اران boundary ہے جس کو میں نے شروع میں بتایا کہ duran line اس کا famous name ہے duran line was demor created in 1893 demarkation ہو گئی تھی next بات کرتے ہے seaports of Pakistan پاکستان میں total 6 seaports ہیں کون کون سی ہیں نمبر کراچی نمبر گوادر نمبر 3 بن قاسم نمبر 4 ارمارا نمبر 7 پسنی اور نمبر 6 جیونی اس میں کراچی اور بن قاسم یہ سندھ کے اندر ہیں گوادر ارمارا پسنی اور جیونی یہ بلوچستان میں ہے اس کے بعد سپریٹس پاکستان from تاجکستان اور جو 10 کلومیٹر کا ایریا ہے یہ سارے پاس پیپرز میں ریپیٹ ہو چکا ہے پاکستان دنیا کا چھٹا سبزیدہ آبادی والا ملک ہے اس کے بعد پاکستان has the second largest muslim population in the world after indonesia means first of all indonesia ہے muslim population میں اور اس کے بعد second one ہے پاکستان اب بات کرتے ہیں administrative divisions of پاکستان کی تو اس میں پنجاب کے 9 administrative divisions ہیں بلوچستان کے چھے ہیں سندھ کے پانچ خیبر پختون خواہ کے ساتھ اور جی بی یعنی گلگت بلتستان کی دو مطلب ایک گلگت اور دوسرا بلتستان اس کے بعد بات کرتے ہیں districts in پاکستان تو ہر جو پروونس ہے اس کی الگ بتائی گئی ہیں نمبر ایک پنجاب 36 بلوچستان 30 districts ہیں سند کی 23 KP کی 26 آزاد کشمیر اور فارٹا میں 7 tribal areas ہیں اور 6 frontier regions ہیں تو یہ ڈیٹیل تھی districts in پاکستان کی اس کے بعد اب ہر پروونس کی ڈیٹیل کے اوپر بات کرتے ہیں پنجاب نمبر ایک پہ پنجاب کنٹینز 56 پرسنٹ آف دا کنٹری س ٹوٹل پاپولیشن مطلب پورے پاکستان کی 56 فیصد آبادی پنجاب میں موجود ہے اور یہ area کتنا کنٹین کرتا ہے 26 پرسنٹ اس کے بعد ڈویژنز اس کے ٹوٹل 9 ڈویژنز ہیں اور 36 ڈیسٹرکٹ ہیں آگے اس کا جو فرسٹ گورنر تھا وہ سرف راسس موڈی یہ question بھی بہت بار ریپیٹ ہو پرمی question اس طرح سے آیا تھا کہ who was the first مسلم governor of پنجاب تو آنسر سین تھا کہ سردار عبدالرب نشتر تو اس لئے اس کو میں نے highlight کر دیا ہے اس کے بعد third governor general وہ ابراہیم اسمایل چندری گر یعنی آئی آئی چندری گر اس کے بعد جو first CM تھے چیف منسٹر تھے ہوتی افتخار حسین خان تو اس میں ہم نے بات کر لی first gورنرز کی اور first CM کی ابھی next بات کرتے ہم next province ہے بلوچستان بلوچستان میں بلوچستان is the largest by area province in پاکستان کے جو area wise سب سے بڑا province ہے پاکستان میں سب سے بڑا صوبہ ہے وہ بلوچستان ہے it contains 43.6% of total area مطلب 43.6% total area پوری country کا total area ہے یہ contain کرتا ہے round off کرے تو 44% منتا ہے اس میں total 6 regions ہیں اور 30 districts ہیں اس کے بعد ان کے جو first gورner آئے ہیں وہ lieutenant general ریاض حسین ہے اور جو first chief minister تھے وہ atahullah mingle تھے اس کے بعد sin کی بات کرتی ہے تو sin کا ایک second name ہے جس کو مہران بھی بولا جاتا ہے اس اس میں total five devians ہیں اور twenty three districts ہیں اور first جو governor تھے وہ شیخ غلام حسین حدایت اللہ یعنی شیخ جی ایچ حدایت اللہ first cm جو chief minister تھے وہ محمد ایوب کھوڑو یہ تین بار elect ہوئے تھے مطلب کچھ time کے بعد total for three times یہ elect ہوئے اس کے بعد خیبر پختون خواہ یعنی KP اس میں first governor sir George کننگم ہے اور یہ بھی question بہت بار repeat ہو چکا ہے اس کے بعد second governor sir ambrose dundas flux ہے اور third governor ہے وہ sahib زادہ محمد خرشید ایمینز کہ اگر ہم بات دیکھ بات کریں first مسلم governor کی تو sahib زادہ محمد قیوم خان ہے یہ کچھ question سے جس میں ہم نے کوشش کی کہ جیوگریفی particularly پاکستان کا total area اس کی location اس کے provinces کی detail کے اوپر بات کی جائے next ویڈیو میں ہم اگلی contents کے ساتھ بات کریں گے thank you for watching اللہ حافظ السلام